نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سموگ موسمیاتی مسئلہ یا انتظامی ناہلی کولم نگار ہے پیر فاروق بہاول حق شاہ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کہنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org اہل پاکستان کے لیے موسم کی تبدیلی موسمیاتی تبدیلی کی طرح ایک دراؤنا خواب بن چکی ہے ماضی قریب میں درختوں کے پتے گرنے سے موسم کی تبدیلی کا اشارہ ملتا تھا پرندوں کی ہجرت موسم کے بدلنے کا پتہ دیتی تھی ہوائیں اچانک سرد ہو جاتی تھی شام کے سائل لمبے ہو جاتے تھے لیکن اب موسم سرما کی آمد سے قبل فضا خوشک ہو جاتی ہے سموک ڈیرے ڈال دیتی ہے صبح اور شام کے اوقات میں یہ صورتحال مزید تکلیف دے ہو جاتی ہے آسمان دھند کی چادر تان لیتا ہے اس کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر سموک برقرار رہے تو مختلف امراض کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے جن لوگوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ ہر قسم کی بیماریوں کا جلد شکار ہونے لگتے ہیں موسمیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ جب ہواے نہیں چلتی اور درجہ حرارت میں کمی یا کوئی موسمی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ماحول میں موجود آلودگی فضا میں جانے کے بجائے زمین کے قریب رہ کر ایک تہہ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے غیر معمولی آلودگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے صفائی کے ناقص انتظامات کچھرے کے ڈھیر کو آگ لگانا دہی علاقوں میں اینٹے بنانے والے بھٹے سنتی علاقوں میں فیکٹریاں اور ملوں کی چمنیاں محول کو آلودہ اور خطرناک بناتی ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کے کسانوں کے معاملات یقصہ ہیں بھارتی کسانوں کی طرح پاکستانی کسان بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں یوں دہلی اور لاہور آلودگی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سموگ نامی بیماری صرف برے صغیر کا ہی مقدر ہے یا دنیا اس سے پہلے اس مسئلے سے نپٹ چکی ہے تاریخی ریکارڈ کے مطابق 26 جولائی 1943 کو امریکی شہر لاؤس انجلس میں اپنے وقت کی سب سے بڑی سموگ پیدا ہوئی دوسری جنگ عظیم کے دوران شدید سموگ کی وجہ سے لاؤس انجلس کے شہریوں کو وہم ہوا کہ جاپان نے کیمیائی حملہ کر دیا ہے امریکی انتظامیہ نے جنگ کے باوجود اپنے شہریوں کو سموگ سے بچانے کے لیے موثر اقدامات کیے دسمبر 1952 میں لندن میں فضائی آلودگی کی لہر نے حملہ کیا لندن میں آلودہ دھوند کی وجہ سے 12000 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے 1980 کی تہائی میں چین میں کوئلے سے چلنے والی گاریوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو وہاں بھی سموگ اور فضائی آلودگی کا مسئلہ پیدا ہوا 2014 میں بیجنگ کو انسانوں کے رہنے کے لیے ناقابل قبول شہر قرار دیا گیا لیکن چین نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جدید ائر کالٹی مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا پبلک ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر تبدیل کیا اور گاڑیوں میں اندھن کے میار میں بھی بہتری لائے گئی برطانیہ، امریکہ اور چین نے کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی لگائی رہائشی امارتوں میں کوئلے سے چلنے والے ہیٹنگ سسٹم کو بتدریچ کم کیا بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کے انجن میں اندھن کے میار کو بہتر کیا اور آلودگی پھیلانے والی پرانی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی آئید کی جس سے مصبت نتائج برامد ہوئے پیجنگ کا فضائی آلودگی سے لڑنے کے لیے مقرر کردہ بجٹ دوہزار تیرہ میں چار سو تیس ملین ڈالرز تھا جو دوہزار سترہ میں دو اشاریہ چھ ارب ڈالرز کر دیا گیا جہاں تک پاکستان میں سموگ پیدا کرنے والے اسباب کا تعلق ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان خصوصاً لاہور میں تیراسی اشاریہ ایک پانچ فیصد آلودگی ٹرانسپورٹ سے نو اشاریہ سات فیصد ناقص سنتوں سے تین اشاریہ چھ فیصد کورا جلانے سے پیدا ہوتی ہے ملک کے بیشتر حصوں خصوصاً لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد اور یہاں تک کہ اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، کھانسی، ناق کان گلہ اور پھر پھیپڑوں کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں الرجی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر کام نہیں ہو رہا اور نہ ہی ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے حکومت کا سارا زور سکول بند کرنے اور لوگ ڈاؤن لگانے پر ہے دوسرا حملہ دکانداروں اور معیشت پر کیا جاتا ہے اور تیسری بڑی وجہ کسانوں کو قرار دیا جاتا ہے جبکہ اداد و شمار سے ظاہر ہے کہ آلودگی میں سب سے بڑا حصہ ناقص ٹرانسپورٹ کا ہے شاید ٹرانسپورٹ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ حکومت اس کے سامنے بے بس ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سموک کا موسم آنے سے پہلے ہی مناسب حفاظتی اقدامات کر لیے جاتے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں سڑک پر نہ آتی بھارتی حکومت سے بات کی جاتی اپنے عوام میں شعور پیدا کیا جاتا اور قانون اور ذابطے کے مطابق ہر قسم کی کاروائی عمل میں لائی جاتی حکومتی غفلت اور عوام میں عدم آگاہی کے باعث ہمارے شہر اب رہنے کے قابل نہیں رہے ہی موت کی گھاٹی میں اتر رہے ہیں جس طرح امن و آمان صحت تعلیم جیسی دیگر سہولیات کے لیے عوام خود ہی اپنے طور پر انتظامات کر رہے ہیں اسی طرح سموک سے نپٹنے کے لیے بھی عوام کو خود ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی سموک سے بچاؤ کے لیے ماسک اور چشمے کا استعمال کریں تمباکو نوشی کم کر دیں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں بازاروں گلیوں اور سڑکوں پر کچھرا پھینکنے اور اسے آگ لگانے سے اشتناب کریں جنریٹر اور زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں درست کروائیں حکومت کو چاہیے کہ آلودگی سے مقابلہ کرنے کے لیے عالمی میار کے مطابق انتظامات کریں اندھن کا میار بہتر کریں گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفیکیٹ کے لیے حقیقی چیکنگ کی جائے تاکہ ہمارے شہر رہنے کے قابل بن سکیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے